موسیقی طویل کرونا وائرس لاگ ڈاؤن کے بعد مظفر آباد میں کھیلوں کی سرگرمیاں تبارہ سے شروع ہونے لگے اسی سلسلے میں اپر اڈا یونیویسٹی گراؤنڈ میں میمورین فوٹبال ٹورنمنٹ کا افتتاحی میچ کھیلا گیا افتتاحی میچ کے مہمان خصوصی فادر آف سٹی ارمسٹیٹر بندیا خواجہ آزم رسول تھے میچ کی افتتاحی تقریب میں کھیلاڑیوں کا جوش و خروش اور شائقین کا ولولا دید بھی تھا میچ کے دوران فادر آف سٹی خواجہ آزم رسول نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طویل عرصہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں بند رہنے سے کھیلاڑیوں کی پیشہ وارانہ کار کر دی شدید متاثر ہوئی ہے بلدیہ عظمہ مظفر آباد نے ہمیشہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اسی لیے یہ فٹبال ٹورنمنٹ بھی بلدیہ کے زیر احتمام شروع کروایا گیا کہ طویل عرصہ سے گھر بیٹھے کھیلاڑیوں کی پیشہ وارانہ کار کردگی کو دوبارہ چار چاند لگائے جا سکے جبکہ افتاحی میچ میں شریک کھیلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث لگائے گے لاگ ڈاؤن میں کھیلوں کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئی ہیں جس سے نہ صرف کھیلاڑیوں کا نقصان ہوا ہے بلکہ شائعین سہنمند تفریح سے محروم رہے لیکن اب بلدیہ اعظمہ کی طرف سے پورنمنٹ کا اینکات کروانا ایک خوشائد عمل ہے جس سے نہ صرف کھیلاڑیوں کو اپنی پیشہ وارانہ کار کردگی کو صدارنے کا موقع ملے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ازفراباد شہر کی عوام کو بہترین تفریح بھی میسر ہوگی شہر میں کھیلوں کی سرگرمیاں بڑے پیمانے پر کرنے کی ضرورت ہے کھیلوں کی سرگرمیاں ہمیشہ سہتمندانہ سرگرمی کو فروغ دیتی ہے جو کسی بھی معاشرے کے لیے خوش آئند عمل ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ صبح نونیوز مزفراباد آزاد کشمیر